بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ محول دوست ہے اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر ای پی اے تاریخ بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ محولیاتی علودگی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی محولیاتی علودگی پھیلانے والوں کے خلاف ای پی ایک کے تحت کاروائی کی جائے گی انہوں نے وزید کہا کہ سنتکار فیکٹری مالکان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جس سے محولیاتی علودگی میں کمی واقع ہوگی گولٹر میں بات ہوگی کنکوٹ سے کنکوٹ میں ڈاکوں کا راج پر قرار کنکوٹ جلے بھر میں ڈاکوں راج پر قرار جلے بھر کے مقلی مقامات پر مغویوں کی اتنی بازیابی کے لیے انڈر پاس ہائیوے بلوک کر دیے گئے کنکوٹ ایک ماہ قبل اقواہ ہونے والے مغوی علی بہادر زشان اور شمس کی بازیابی کے لیے مغویوں کے ورزہ نے شکار پور انڈر پاس کو فلور مل کے مقام پر اور ٹائروں کو نظراتش کر کے احتجاجی بلوک کر دیا گیا اسی طرف تنگوانی میں گجرانی برادری کے چھ روز قبل اقواہ ہونے والے حمزہ گجرانی اور منیر احمد گجرانی کی بازیابی کے لیے انڈر ہائیوے کو بلوک کر کے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے مولٹن میں بات ہوگی سمارو سے سمارو میں مفلی روڈ پر چیکنگ کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا سمارو پولیس کے ایس ایچ او احمد بکش اور ڈی ایس پی سمارو خدا بکش کناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سمارو میں دن رات گشت بڑھا دیا مفلی روڈ پر چیکنگ کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا اور موٹر سائیکلوں کی چوری کی روک تھام کے لیے شہریوں اور شہر میں آنے جانے والے گاؤں کے شہر میں مارکیٹ گلیوں اور گھروں کے باہر اپنے موٹر سائیکلوں پر نظر رکھنے لاکھ کر کے کھڑی کرنے کی وارننگ دے دی گئی دوسری صورت میں عمل نہ کرنے والوں موٹر سائیکلیں دھانے میں منتقل کی جائیں گی اور قانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی مولٹن میں بات ہوگی جلال پور پیر والا سے جلال پور پیر والا میں مولوی کا معصوم بچے پر وحشانہ تشدد ظلم مولوی کا معصوم بچے پر وحشانہ تشدد بچے کی حالت گیر ہونے پر صدمے سے مولوی فرار گیر حالت ہونے پر مدرسے سے مولوی فرار جلال پور پیر والا کا نواہی لاقب میں ایک افسوسناک واقعہ قرآن پاک کی تعلیم دینے والا مولوی ظلم بن بیٹھا ایک چھٹی کرنے پر معصوم بچے پر ڈنڈوں اور سوٹوں کی بارش کر دی بچے کی حالت گیر دیکھ کر مولوی مدرسہ چھوڑ کر بھاگ نکلا بچے کی چیخو بکار سنتے ہی اہل محلہ اکٹھے ہو گئے زخمی بچے کو پانی پلا کر ہوش میں لایا جب پولیس ہیلپ لائم ون فائف پر کال کی گئی تو کوئی رسپونس نہ ملا روتے کھاتے زخمی بچے کی ماں باپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لختے جگر کو کندوں پر اٹھائے ہسپتال لے گئے مولیٹر میں بات ہوگی کشمور سے کشمور ہسپتال میں ڈاکٹر کا عملہ غیر حاضری نکلا کشمور ڈسٹرک عوامی پریس کلپ کشمور کی ٹیم کا پی ایچ آئی تحصیل ہسپتال کشمور میں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر گیر حاضری معاملے پر لائیو کبرش کے دوران پی پی ایچ آئی کوارڈینیٹر ڈاکٹر احسان ڈاکٹر مشتاق احمد سے انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے ہسپتال سرکار کے پاس تھی اور اب ہمارے پی بی ایچ آئی نے ٹیک آور کر دی گئی ہے پہلے سے اور اپ کے محول کو دیکھ سکتے ہیں لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر جو تالکہ ہسپتال کے سرکاری تنخواہ لیتے ہیں تقریباً چودہ سے اوپر ڈاکٹر غیر حاضری ڈیوٹی نہیں کرتے گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں جن کو ایم ایس کشمور اور ڈی ایچ آئی کشمور کا آشیر واد ہے اولیٹر میں بات ہوگی گھوڑکی سے گھوڑکی میں بھی قومی شہرہ بلوک گھوڑکی پولیس کے مہینہ مقابلے میں ہلاک شخص کے ورسہ ایس ایس پی گھوڑکی آفیس کے سامنے احتجازی مظاہرہ ورسہ کا لاش کو قومی شہرہ پر رکھ کے روڈ بلوک کر کے احتجازی مظاہرہ قومی شہرہ پر ٹرافک کے دونوں اطراف سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ورسہ کا پاک کتاب ہاتھ میں لیے پولیس کے خلاف احتجازی مظاہرہ ویلٹن میں بات ہوگی ویہاڈی سے ویہاڈی میں رمضان پیکج ڈرائیوروں کے لیے سردرد بن گیا ویہاڈی وزیر اللہ پنزاب کا نگبان رمضان پیکج ڈرائیوروں کے لیے سردرد بن گیا ذلہ انتظامے سے عجرت مقرر کرنے کے بعد راشن کی تقسیم میں دن رات محنت کرنے والے ڈرائیور عجرت سے محروم مزدہ گوڑ ایسسیشن کا ذلہ انتظامے کے اخلاف احتجازی مظاہرہ وزیر اللہ پنزاب کمیشن ملتان سے فوری نوٹیس لینے کا مطالبہ بلٹن میں بات ہوگی ابرکورٹ سے امرکورٹ میں ایس ایچ او نے کھلے موٹر سائکلوں کو کبزے میں لے لیا امرکورٹ سٹی کے ایس ایچ او سید التاف شاہ نے گش کر کے کھلے موٹر سائکلوں کو کبزے میں لے لیا تحبیر میں لیے گئے موٹر سائکلوں کے بالکان سے کاغذات وصول کرنے کے بعد موٹر سائکلوں کو نئے تعلی لگانے کی ہدایت تھی بلٹن میں بات ہوگی لکی مروت سے لکی مروت میں عوام کی جانو مال کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے ایس ایچ ادھانا پیزو مدسر حیات کی قیادت میں پولیس پارٹی کی پاک کھوچ کے ہمراہ رات کو پیزو کے پہاڑ سمیت مختی علاقوں اور شہراؤں پر مشترکہ گش جاری عوامو ناس کی جانو مال کی تحفظ پولیس کی اوالین ذمہ داری ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایس ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب ام کے ساتھ